موسیقی السلام و السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و صحابہ یا حبیب اللہ السلام و السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ و صحابہ یا نور اللہ روحانی وظائف کے تمام پیارے پیارے اور معزز ترین ناظرین کو السلام علیکم روحانی وظائف لایا آپ کے لئے شعبان المعظم کے جمعت المبارک کا بہت ہی خاص ترین وظیفہ شعبان المعظم کا جمعت المبارک جو کہ بہت زیادہ فضیلتوں اور برکتوں والا دن ہے اس دن کا ایسے ایسے فضائل اور ایسے ایسی برکتیں ہیں کہ اگر آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے ماہی شعبان المعظم جو کہ فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے اور اگر ہو بھی اس کا جمعت المبارک تو اس دن کو چار چان لگا دیے جاتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ مجھ پر درود پاک پڑھنا پل سرات پر نور ہے جو روز جمعہ مجھ پر اسی بار درود پاک پڑھے اس کے اسی سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ فرمانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی ہے کہ جس نے مجھ پر بروز جمعہ دو سو بار درود پاک پڑھا اس کے دو سو سال کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں جمعت المبارک کی نعمت سے سرفراز فرمایا افسوس ہم ناقدر جمعت المبارک کو بھی عام دنوں کی طرح غفلت میں گزار دیتے ہیں جمعہ کے روز جہنم کی آگ نہیں سلج گائی جاتی جمعہ کی رات دوزک کے دروازے نہیں کھلتے جمعت المبارک کو بروز قیامت دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا جمعہ کے روز مرنے والا خوش نصیب مسلمان شہید کا رتبہ پاتا ہے اور عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے جمعہ کی ایک نیکی کا ثواب ستر گناہ ہے جمعہ کے روز گناہ کا عذاب بھی ستر گناہ ہے جمعہ المبارک کے فضائل کے تو کیا ہی کہنے اللہ عز و جل جمعہ المبارک کے متعلق ایک پوری سورت جمعہ نازل فرمائی ہے جو کہ قرآن کریم کے اٹھائیسویں پارے میں جگمگا رہی ہے اللہ پاک سورت الجمعہ کی آیت نمبر نو میں ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو جب نماز کی آزان ہو تو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروغ چھوڑ دو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جان جاؤ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ المبارک کو بہت زیادہ فضیلتوں اور برکتیں والا دن قرار دیا ہے اور اسے یہ بھی قرار دیا ہے کہ یہ مومنوں کی عید ہے اس دن مومنوں کے لئے شفا داخل کر دی جاتی ہے اور چھوٹے چھوٹی نیہیاں کرنے پر رزق میں وسعت کا سبب بھی بنتا ہے آج روحانی وسائف چینل جمعہ المبارک کے دن کا آق کے لئے ایک ایسا خاص عمل لائے ہے کہ اگر اس کو اس وظیفے کو کر لیا جائے تو اللہ پاک تمام حاجتیں مرادیں پوری فرما لیتا ہے میری وہ بہنیں جو کہ برسوں سے اپنے دل میں خواہشیں دبائے بیٹھی ہیں برسوں سے یہ چاہتی ہیں کہ اللہ پاک ان کی تمام حاجتیں مرادیں پوری کر لے جو یہ چاہتی ہیں کہ اللہ تعالی ان کو بہت جلد اور اچھا رشتہ نصیب فرما دیں جو یہ چاہتی ہیں کہ ان کی اولاد نیک ہو جائے فرما بردار ہو جائے جو میری بہنیں یہ چاہتی ہیں کہ ان کی اولاد کو بہتر روزکار مل جائے جو یہ چاہتی ہیں کہ ان کے گھر سے موتاجی فاقہ کشی دور ہو جائے جو یہ چاہتی ہیں کہ اللہ پاک انہیں صاحب اولاد بنا دے جو یہ چاہتی ہیں کہ ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں ساس بہو کے نن بہو کے جھگڑے ختم ہو جائیں جو یہ چاہتی ہیں کہ میاں بیوی کے جھگڑے ختم ہو جائیں جو یہ چاہتی ہیں کہ ہماری بیٹیوں کا اچھا جہیز مل جائے جو یہ چاہتی ہیں ہماری بیٹیوں کو اچھے بر نصیب ہو جائیں تو وہ میری بہنیں یہ عمل کریں میرے وہ بھائی جنہوں نے کاروبار شروع کیا ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے کاروبار میں اللہ پاک دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما دے جو میرے بھائی یہ چاہتے ہیں کہ رات و رات ان کے کاروبار میں برکت ہو جائے اور اللہ پاک انہیں دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما دے ہر حاجت کو پورا کروانے والا دن آ چکا ہے یہ ماہ شابان کا صرف دوسرا جمعہ نہیں بلکہ مومنوں کی عید کا دن ہے آپ نے یہ عمل جو آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے اور صرف اور صرف آپ کے لیے خاص طور پر لے کر حاضر ہوا ہے آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے بہت ہی خاص عمل ہے اور بہت ہی پاورفل عمل ہے بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے جو میں آج آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے کہ ماہ شابان کے جمعہ المبارک کے دن نماز اثر جیسے ہی آپ پڑھ لیں نماز اثر آپ پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ حشر کی آخری تین آیات اول آخر تین تین بار درود پاک کے ساتھ سورہ حشر کی آخری تین آیات کو صرف گیارہ بار پڑھ لینا ہے صرف اور صرف گیارہ بار سورہ حشر کی آخری تین آیات میں نے سامنے سکرین پر لکھ دی ہے آپ لوگ یہاں سے نوٹ فرمالی جئے یا قرآن پاک کولیے اور سورہ حشر نکالیے سورہ حشر کی آخری تین آیات آپ نے پڑھنی ہے صحیح تلفز کے ساتھ صحیح ارائیگی کے ساتھ اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ بلند کر لینے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے جمعہ المبارک کا وسیلہ لے کر اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے کہ یا باری تعالیٰ جمعہ المبارک کے صدقے میں میری تمام دعاوں میری تمام حاجتوں کو بورا کر لے اے باری تعالیٰ تو تو دینے والا ہے تو اپنے بندے کو بے شمار عطا کرتا ہے اے میرے مالک مجھے بھی عطا کر دے میں تیرا ناچیز بندہ میں تیری ناچیز بندی تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتی ہوں اے میرے مولا تو مجھے بھی عطا کر دے میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا بہت مجبور ہو کے میری بہنیں اپنا نام لکھتی ہیں بہت مجبور ہو کے میرے بھائی دعا میں اپنا نام لکھواتے ہیں اے میرے مولا ان سب کی تمام حاجتوں کو تمام دعاوں کو پورا کر دے اے میرے مولا اسی سال حجے کعبہ نصیف فرما دے اے میرے مولا ماہ شعبان کے صدقے میں تمام بیماروں کو شفائق کاملہ آجلہ نصیف فرما دے تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کر دے اے میرے مالک تمام اٹھے وے ہاتھوں کی لاج رکھ لے اور ان کی تمام دعاوں کو قبول فرما لے میرے جن بہن بھائیوں نے اتنے پیار و محبت سے درود پاک پڑھا اللہ پاک آپ کا پڑا ہوا قبول و منظور فرمائے آپ کا درود پاک جمعہ تل مبارک کے دن جو مغرب کی نماز کے بعد دعا کروائی جا رہی ہے اس میں آپ کا درود پاک شامل کیا جائے گا مزید اپنا نام درود پاک میں شامل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھے وظیفے کی عام اجازت ہے اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجت مرادوں کو پورے کرے ایک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کسی بھی ایک بہن بھائی کے لیے ہر وظیفے کے آخر میں خصوصی دعا کروائی جائے گی تو آپ لوگ بھی آمین کہہ دیجئے ایک میرے بھائی ہیں احمد جبین اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے اللہ پاک آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کرے اللہ پاک آپ کو میتھا میتھا مدینہ دکھائے اللہ پاک آپ کو اپنی جناب سے بے شمار رزق عطا فرمائے آپ کے دل میں جو بھی خواہش ہے اللہ پاک ان کو پورا فرمائے اور اللہ پاک ہمارے چینل کو بھی خوب خوب برکتیں عطا فرمائے خوب رحمتیں نصیب فرمائے اسی در ہاں آپ کا آنا جانا لگا رہے اور آپ لوگ وظیفے کو ضرور شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر رہے مل دے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ فی امان اللہ